اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شامی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں بنا رہی ہوں شان کے شامی کباب مسالہ کے ساتھ شامی کباب کا سارا ٹیسٹ ہی مسالوں کے رائٹ کومبینیشن اور پروپورشن سے آتا ہے اور اگر یہ سارے مسالے آپ کو ایک باکس میں مل جائیں تو کافی سہولت ہو جاتی ہے اور آپ بہت جلدی سے بہت مزے کے شامی کباب بنا سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بہت قویق ریسپی شیئر کر رہی ہوں شامی کباب کی اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو نوڈیفیکیشن بیل کا آئیکن اس کو بھی کلک کر دیجئے گا تو یہ شامی کباب بنانے کے لیے آپ کو جن جن انگریڈنس کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے شان کے شامی کباب مسالے کا ایک پیک لے لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی ایک کپ چنے کی دال اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے دو گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا اور یہ میں نے لے لیا ہے بیف ون کیجی بیف چاہیے ہوگا ہمیں میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیا ہے سٹرپس کاٹ لیا ہے بونلس بیف لیا ہے میں نے اور یہاں پہ دو میڈیم سائز کے میں نے انینز لے لیا ہے تقریبا سات جوے لے لیا ہے میں نے لیسن کے اگر آپ کا لیسن جو ہے وہ چھوٹے والا ہے تو پھر آپ 14-15 پلوز لے لیں لیسن کے اور اس کے علاوہ مجھے چاہیے ہوگی ادرک میں نے تقریبا دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے لیا تھا اور اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا ہے تو یہ ہیں وہ سارے انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے ہوں گے شان کے شامی کباب مسالہ کے ساتھ شامی کباب بنانے کے لیے اور آپ چلتے ہیں کوکنگ کی طرف یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کوکر کوکر میں یہ ہے کہ بہت جلدی سے کباب کا یہ جو مسالہ ہے مکسٹر ہی ریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوکر نہیں ہے یا آپ کوکر میں نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ پین یا پتیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس اس میں ساری چیزیں ڈال دوں گی سب سے پہلے اس میں میں نے ڈالا ہے بیف ساتھی چنے کی دال ڈال دی ہے اس میں میں نے دو جو رفلی کٹ کیے تھے پیاز وہ ڈالے ہیں لہسن ڈالا ہے اور ادرک ڈالی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ شان کا شامی کباب مسالہ مکس کا پورا پیک یہ 1 کجی بیف کے لیے ہوتا ہے بہت زیادہ سپائسی ہوتے ہیں اور نہ ہی لیس پائسی ہوتے ہیں سو پرفیکٹ ہے یہ 1 کجی کے لیے اور ساتھی اس میں میں نے ڈال دی ہے تقریباً 8 کپ پانی کے اور بس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو پریشر لگا دوں گی اور میں اس کو 30 منٹس کے لیے پریشر دوں گی اور اس کو کپ کروں گی on low to medium flame یہاں پر آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹن بات شئے کر رہی ہوں ایک تو آپ نے پانی کا خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ بہت کم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بھی نہ ہو پانی آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ 30 منٹس تک جب آپ کا مکس کر کک ہو تو آپ کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رہے تاکہ جو ہے آپ مسال آپ کا جلے نہیں اور سیکنڈلی جب آپ low flame پہ کک کریں گے نا تو بہت کام چانسز ہوتے ہیں جلنے کے سو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اب 30 منٹس کے بعد یہ میرا مکسچر ریڈیو گیا اس میں بھی تھوڑا پانی ہے تو میں اس کو dry کروں گی اسٹیج پر اور ساتھ ہی اس میں تھوڑے سے میں whole spices add کر رہی ہوں totally optional ہے اگر آپ چاہیں تو add کریں ورنہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی اس سے یہ ہے کہ ذرا fragrant بنتے ہیں کباب تو میں نے اس میں تھوڑے سی کالی مرچیں اور بڑی الائچی دارچینی کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا زیرا یہ میں نے add کر دیا تھا اور تھوڑے سے cloves بھی ڈالے تھے long بھی ڈرائی ہو گیا میں اپنے کباب کی مکسچر کو کبھی بھی 100% ڈرائی نہیں کرتی کیونکہ اس سے پھر کباب کا ٹیکسچر بہت عجیب سا ہو جاتا ہے ڈرائی بنتے ہیں soft نہیں رہتے جوسی نہیں رہتے اس لئے میں completely ڈرائی نہیں کروں گی اور یہاں پر کچھ میں نے ہرا مسالہ جو ہے اس کو کٹ کے رکھا ہے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور آج میں اس میں onion بھی add کروں گی finely chop تو ایک میڈیم onion کو بھی میں نے chop کر کے ڈال دیا ہے اس ساری چیزوں کو میں chopperize کر لوں گی with one egg اور میں جو ہوں کبابوں کو fry کرتے ہوئے بھی egg میں dip کر کے fry کرتی ہوں اگر آپ اس ٹائم پر dip نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ٹیج پر دو eggs جو ہیں وہ add کر دیں میں کیونکہ بعد میں dip کر کے fry کروں گی اس لئے یہاں پر میں نے صرف ایک انڈا add کیا کباب کا مکسچر اچھے سے chopperize ہو گیا تو اس کے میں نے کباب بنا کے رکھ لیا ہے اور ایک انڈے کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اب ہم انہیں کریں گے fry کباب کو ہمیشہ آپ low to medium flame پر fry کریں ویسے تو سارا کچھ کوکٹ ہوتا ہے کوئی چیز بھی گلانے والی نہیں ہوتی کباب کے اندر پر پھر بھی ایک outer جو crisp player آتی ہے نا وہ slow flame پر cook کرنے سے آتی ہے تو بس انڈا لگا کے اس کو میں نے جو ہے وہ medium flame کے اوپر slow to medium flame کے اوپر cook کیا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ میں جو ہے کباب بہت اچھے سے golden brown ہو گئے ہیں fry ہو گئے ہیں ان کو میں نے serve کیا ہے کیچپ کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں املی کے چٹنی کے ساتھ بھی کھانے میں مزا آتا ہے تو totally up to you جیسے بھی آپ ان کو serve کرنا چاہیں یہ بہت مزے کے بنے تھے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل بھی hassle نہیں کرنی پڑتی مسالے نکالنے کی مسالوں کا you know proportion دیکھنے کی کیونکہ کباب میں ساری tricky مسالوں کی ہوتی ہے کہ آپ نے کس proportion سے وہ add کی ہیں سو شان نے کافی آسانی کر دیا ہمارے لئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو I hope آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو like share and subscribe to my channel I will see you in my next video انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی